اصد صاحب آپ بھی بھر آجائے اصد صاحب حسیٰ پیادے میرے دوستوں میرے بھائیوں سٹیج پہ بیٹھے ہیں ہماری دہائی محترم شریار بھائی اصد قیصر صاحب تشریف لے آئے ہیں شیرانی صاحب کا بھی نام تھا کہیں بیزی ہو گئے ہوں گے سابزادہ حامل رضا صاحب ان میں بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں بیریسٹر صاحب ہیں شہدانہ بی بی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال احسن صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید دو تین منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیسٹ ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج شدہائی اہم دن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقع کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کیوں جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تاریم جب قرآن عظیم الشان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہے لیکن یہ بڑے حسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان ججلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جمش ٹیررزم ہے یہ کرسٹن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیررزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نم آتا ہے تو پھر کہا جائے اسلامیک ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خوہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لیکن کچھ تاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نخاصہ دہشت کر دیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاکستان علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوان متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاسد میں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوزن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈینمارک میں رسالت کے خیراب آپ حضیان کوئی بتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدرینڈز میں یا کچھ سرمان رشتی جیزا کوئی شاہ دے میں رسول وہ گستاخی کرتا ہے کیونکہ عمد مسلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوہ علیہ السلام سے زیادہ عزیز ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام محتحدہ کے سب سے بڑے ایک پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی انٹی اسلاموفوبیا ڈین کے طور پر پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسیج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے اصول اس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تعافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کا افغانستان میں آمن لانے کیلئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ باقی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب امت مسلمہ کو کھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمہار امت مسلمہ کیلئے اڑران ایک بلوک کی طرح مضبوط ہو اور تب ہم کشمیر اور فلسطین کی باقی کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلوک کی باقی حرمت رسول کی باقی ختم نبوک کی باقی مجینہ کی ریاست کی باقی تو وہاں عالم بلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ یہ کہنا چاہتا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام امران خان کر گئے اس کو اب ہم انشاءاللہ آج لے کے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم امران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا غرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا اور فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ قیامت کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں اور جو ان کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک قلید کرنا اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کریں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق رسول عمرانی صاحب آئے ہوئے ہیں آپ آجے ہی سرسکر پہ شہریار افریدی صاحب بہت بڑے عاشق رسول اور ہم سب کا فخر عمران خان صاحب کے راول دستے کے مایانا صفائی بہت تکلیفیں سہیں کچھ دن میں نے انہیں کھٹے گزارے میں ان کے حسکے کو سلام پیش کرتا ہوں درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اہم موقع پر اپنی خیالات کے اظہار کریں شہریار افریدی صاحب شہریار افریدی صاحب